یومی یک جہتی کشمیر یعنی پانچ فروری یومی یک جہتی کشمیر کے طور پر وادی کشمیر میں پاکستان کے زیر احتمام بڑا منصوبہ ناکام ہوا ہے دوہزار انیس میں آٹکل تین سو ستر اور پین تیس اے کی منصوبی کے بعد وادی کشمیر میں پاکستان کی کوششوں کا کوئی اثر نہیں ہوا ہے جسے ظاہر ہوتا ہے کہ پالسی میں تبدیلی جہمہو کشمیر میں مسلسل ناکام ہو رہی ہے جہمہو کشمیر بالخصوص وادی کشمیر لیفٹرنٹ گورنر منہوز سنہا کی قیادت میں پاکستان سے بھی بہتر سہولیات ہے تو پاکستان میں تعمیر ترقی کے حوالے سے کوئی فقدان نظر نہیں آتا ہے حتاکہ پاکستان منشات کی سمنگلنگ میں پہلے نمبر پر شمار کیا جاتا ہے کشمیر میں ہسپتالوں یونیورسٹیوں کالجوں سکولوں کے ساتھ ساتھ سرکار کے ذریعہ ہر قسم کی سہولیات کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے جبکہ محکمہ اطلاعات جمہو کشمیر نے خاص طور پر کشمیری عوام اور حکومت کے درمیان ایک اہم اور عوام دوست کردار ادا کیا ہے یہاں تک کہ پاکستان کی طرف سے ایک بڑے وسائل کو بھی موڑ دیا گیا ہے جو محولیاتی خطرات کا سبب بن سکتا ہے دوسرے سیاسی اور بارت مخالف قیادت نے پاکستان پر کشمیر کو سیاسی لیڈروں کے لیے استعمال کرنے اور بارت مخالف نفرت پھیلانے اور پروپاگنڈا کرنے کا الزام لگایا ہے جمہو کشمیر بلخصوص واجی کشمیر کی سورجحال تیزی سے بہتر ہو رہی ہے کشمیر عوام خاص کر نوجوان نسل درستگردی کے خاتمے اور جمہو کشمیر میں ایک پرامن ماحول بنانے کے لیے الگ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے ارشد میر کشمیر ہیڈلائنز سری نگر